چلو بھائی فائنلی میں نے اس گاڑی کو کبار کے رکان سے خرید گیا ہے یہ گاڑی پوری کی پوری بھائی ختم ہو چکی ہے باقی چلنے میں یہ تو بہت ہی بڑی آئے اور اس کے انجن سے بس تھوڑا سا دو آ رہا ہے تھوڑا نہیں بھائی تھوڑا زیادہ ہی آ رہا ہے اور کہا جا اس کی بھائی باہر سے بوڑی پوری ختم ہو چکی ہے لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا سنچین نے مجھے اس والی گاڑی کے ساتھ کیوں بلایا ہے ارے ارے ایک سکن بھائی ارے یہ کون ہے بھائی یہ پاگل تو نہیں ہو گیا اب یہ میری گاڑی کے نکی آ جاتا ارے نہیں بھائی یہ کون ہے بھائی یہ کون ہے بھائی صاحب یہ میری گاڑی کے پیچھے پیچھے کیوں آ رہا ہے یہ پاگل تو نہیں ہو گیا اس کی بے اس کی ٹانگ رکھو اس سے بتاتا ہوں رکھ تیری ایسی کی تیسی تو بھاگ تک آئیں رکھ ابھی میں تجھے بتاتا ہوں تیری تو میرے پیچھے کیوں آ رہا تھا تیری ایسی کی تیسی روک جائے میں تجھے بتاتا ہوں ایک کام کرتا ہوں بھائی اسے ڈکی میں بند کر دیتا ہوں اپنی والی میں لیکن بھائی ویٹ میں اسے اپنے ساتھ کیوں لے کے جا رہا ہوں اسے تو اور بھی بڑی سزا دینی چاہیے ایک کام کرتے ہیں بھائی یہ والی گاڑی دکھ رہی ہے نا اس کی ڈکی کھول کے بھائی اسی کے اندر اس کو بند کر دیتا ہوں کوئی کوئی میں چیک کر کے دکھتا ہوں یہ اپن ہے یا نہیں بھائی یہ تو یہاں پر کھولی ہوئی ہے ڈکی اور دیکھو یہاں پر میں نے اسے بھائی بان دیا ہے اب تو اسے کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے در سے بھائی یہ ڈکی کے اندر بند ہونے والا ہے اور یہاں پر یہ بھائی بندہ بند ہو چکا ہے ڈکی کے اندر بھائی بھائی اور یہ نیکس ٹائم بھائی کسی سے پنگا نہیں لے گا خاص کر مجھ سے باقی ٹھیک ہے یا اس بندے کو تو انہیں ٹھکانے لگا دیا ہے باقی گائز یا میں اس گاڑی کو لے کے جا رہا ہوں سیدھا بھائی ائرپورٹ کی طرف کیونکہ گائز یا سنچین اور چوپ نے پتہ نہیں کیوں مجھے اس کپار سی کار کے ساتھ بلایا ہے اور ان سے میں نے پوچھنے کی کوشش کی بھائی انہوں نے بتایا ہے نہیں بس کہا کہ جاؤ کپار کی دکان سے ایک اے نہ کوئی سی بھی کار خرید کے لاؤ جو بھائی پوری کی پوری ختم ہو چکی ہو لیکن بھائی اندر سے اس کا انٹیرر تو بہت ہی بڑیا ہے اور بھائی میٹر تو کیا ہی بڑیا طریقے سے کام کر رہا ہے لیکن بھائی یہ دعا ہے نا بھائی بہت ہی یہاں پر ڈسٹرپ کر رہا ہے بھائی گاڑی چلانے میں تھوڑی سی دکت آ رہی ہے کیونکہ گاڑی یہ سامنے بھائی گریل سے نکل رہا ہے اس کی گاڑی کے گریل سے اور گاڑی اس گاڑی کا پینٹ بھی پورا یہاں پر خراب ہو چکا ہے اور گاڑی اس کی دکت کو یہاں پر بمپر وغیرہ گریل وغیرہ سب پہ یہاں پر زنگ آ چکا ہے لیکن گاڑی آپ کیا ہی کر سکتے ہیں سنچین اور چوپ نے کہا کہ بھائی ایسی گاڑی لے کے آنا جو بھائی کسی کام کی نہیں ہو لیکن بھائی یہ گاڑی تو بڑیا طریقے سے بھاگ رہی ہے لیکن آپ کے سامنے بھائی یہ گاڑی کے بھائی بونٹ سے بہت دعا رہا ہے مجھے لگتا ہے یہاں پر میں ایرپورٹ تک پوچھ پاؤں گا یا نہیں لیکن آپ کیا ہی کر سکتے ہیں تو گاڑی اس گاڑی کو بھگاتے بھگاتے بھائی لیکن چلتے ہیں سیدھا ایرپورٹ پر کیونکہ گاڑی سنچین اور چوپ ہمارا انتظار کر رہے ہیں تو ملتے ہیں وہاں پر چلو بھائی میں ایرپورٹ پر آ چکا ہوں لیکن گاڑی کے آگے سے دعا آ رہا تھا اور گاڑی اب تو بھائی اس کے سالنسر میں سے آگ نکل دیئے اب تو یہ گاڑی بھائی آج سے آج سے یہ تو بھائی ختم ہوتی جاری ہے گاڑی فٹا پر سے بھائی مجھے سنچین اور چوپ کے پاس گاڑی کو لے کر جانا ہوگا ورنہ گاڑی کہیں پر بند ہو گئی نا تو بھائی بہت ہی دکت ہو جائے گی تو گاڑی ہم ایرپورٹ کے اندر تو آ چکے ہیں لیکن بھائی ویٹ یہ یہاں پر دو دو کارگو پلین اور یہاں پر ٹریک وغیرہ بھی لگی ہوئے گاڑی لگتا ہے بھائی کوئی خطرنات ساتھ سین ہونے والا ہے ہمارے ساتھ ارے باپے باپ یہ تو بھائی زیادہ ہی بڑا ٹریک انہوں نے بناتی ہے انہوں کو ایک سیکنڈ میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی کیا سین ہو رکھا ہے جلدی سے میں گاڑی سے بھائی اتر کے سنچین اور چوپ سے پوچھتا ہوں گاڑی کے اندر تو آگ لگ چکی ہے لیکن گاڑی دیکھو سامنے بھائی یہ سامنے ایک گراس ہے جو سوٹی ہوئی ہے اس کے اندر بھی آگ لگ رہی ہے بھائی یہ ساری کی ساری گراس جل جائے پورے ائرپورٹ کی یہ بھی ایک بہت بڑی دکھت ہے ہاں سینچین چوپ جلدی سے مجھے بتاؤ تم نے مجھے اس گاڑی کے ساتھ کیوں بلایا ہے فرنکل بھائی آپ کو یہ سانویو ٹریک دکھ رہا ہے نا اس کو کمپلیٹ کرنا ہوگا جو گاڑی اس کو کمپلیٹ کر لے گی نا وہ گوڑ کار ہوگی تو ہمیں پتہ کرنا ہے کہ ہماری گوڑ کار کونسی ہے اور آپ کو ایک ہی چانس ملنے ہاں اس کے اندر اور ہاں کلوے ٹرے بات صرف ایک ہی چانس ہوگا ریورس کرنے کا اور جیسے تم نے اپنی گاڑی کو ریورس کر کے آگے بڑھایا نا تو وہ چانس ختم ہو جائے گا تو اس لئے بھائی دھیان سے all the best چلو کوئی بات نہیں آج ہم پتہ کر لیں گے کہ ہماری گوڑ کار کونسی ہے چون کو ایک سیکنڈ میں یہاں سے دیکھیا تم بھائی یہ کتنا بھائی ٹریک ہے بھائی یہاں پر دو دو کارگو پلین تم نے کہاں سے لیے اور یہ دکھو یہاں پر دکھو یہ گول بھائی ٹریک آ رہا ہے اور دکھو سامنے بھائی اوپر چڑھنا پڑے گا اور لاف میں بھائی ادھر جم کرنا پڑے گا لیکن بھائی ویٹ یہ بھائی پورٹل وغیرہ لگ رہا ہے مجھے اب یا کلو یہ ایک پورٹل لیو جس ہی تو اپنی گاڑی کو اسکینڈر سے لے کے جائے گا نہ تیری گاڑی اپگریڈ ہو جائے گی اچھا تو بھائی یہ دکھو یہاں پر یہ دکھو پورٹل بھائی کیا ہی خطرناک لگ رہا ہے وہ یہاں پر دکھو ٹریک تو بھائی اور بھی خطرناک ہے چلو بھائی مجھے تو رائی نہیں جا رہا ہو یہ دکھو یہاں پر دکھو ریم کیا آئی بڑھیا انسین چینل چوپ نے بنا کر رکھا ہے بھائی بہت ہی خطرناک ریم پہ اور یہاں پر دکھو دو کارگو پلین کے اوپر سے جم کر کے ہمیں ایک ہی چانس ملنے والا ہے ریورس کرنے کا ہو جیسے ہم پیچھے آ کر بھائی آگے بڑھ گئے نا تو بھائی وہ چانس ختم ہو جائے گا تو بھائی دیکھتے کہ آج ہماری کو گوڑ کار ملتی ہے یا نہیں تو فرنکل بھائی شروع کریں آبیا کلوے شروع کریں جلی سے میں پتا کرنا ہوگا آج کے دن کے ہماری گوڑ کار کون سی ہے ہاں ہاں کیوں نہیں آج میں پتا کر کے ہی رہوں گا کہ بھائی ہماری گوڑ کار کون سی ہے بھائی تو فرنکل بھائی آپ کو تین لیول کمپلیٹ کرنے پڑیں گے فرسٹ والا ان دو پلین کو کروس کرنا پڑے گا مجھے تو نہیں لگ رہا آپ کر پائیں گے اس والے گاڑی سے تو ایک کام کر دو آپ اپگریڈ کر دو اس گاڑی کو آبیا کلوے مجھے بھی نہیں لگ رہا کہ یہ گاڑی کروز کر پائے گی ایک کام کر لے اس گاڑی کو اپگریڈ کر لے ارے سنچین چوک یہ کیا بولے کیا پتا یہ گاڑی بھائی اس والے چیلنج کو کمپلیٹ کر کے بھائی تینوں لیول کو بھائی کروز کر دے اور کیا پتا بھائی یہی آج کی گوڑ کار ہو تو بھائی ایک بار ٹرائے کرنے میں کیا عرض دے تو بھائی جلی سے ہم یہاں سے جم کرنے میں لیں اور گاڑی گاڑی تو بھائی ٹھیک ٹھیک بھاگ رینڈریڈ کی سپیٹوز نے آرام سے پکڑ لیے اب مجھے پتا نہیں بھائی یہ کروز کر پائے گی یا نہیں تو بھائی دیکھتے ہیں یہاں سے جم کر کے اور گاڑی جہاں پر ہم نے جم کیا ارے نہیں بھائی مجھے تھوڑی سی تو امیدیں تھی اس سے بھائی اس نے تو بھائی نا کی کٹوا دی ارے کلوے جم نے کیا بولا یہ گاڑی نہیں کر پائے گی تمہاری سنتا ہی کہاں پر جا بس گاڑی کو افگریڈ کر کے آ جا ارے ٹھیک ہے یار میں اس گاڑی کو افگریڈ کر کے آتا ہوں بھائی مجھے کیا پتا يا گاڑی کروس نہیں کر پائے گی فرسٹ پلیلی کروس نہیں کیا اس نے تو بھائی نا کی کٹوا دی اس گاڑی نے بھائی سنچین اور چوب تو بھائی صحیح بورے تھے کہ اس گاڑی کو اپگریڈ کر دو باقی ٹھیک ہے یار جل جلی سے اس گاڑی کو بھائی اپگریڈ کرتے ہیں اس والے فوٹل سے اور گاڑی 3 2 1 اور یہاں پر بھائی گاڑی ہماری اپگریڈ ہو کر اولڈ ونٹیج کار میں کنورڈ اٹھ کی لیکن کہا ہے جار یہ گاڑی تو بھائی کیا ہی بڑیا لگ رہی ہے لیکن کہا جا گاڑی سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے گاڑی کے اندر سپیڈ تو ہونی چاہیے ہمیں آج گوڑ کار پتا کرنے ہوگی کہ ہماری کون سی ہے لیکن بھائی ویٹ اس اولڈ ونٹیج کار میں تو بھائی کیا ہی خطرنات بھائی انجن لگا ہوا ہے بھائی کیا ہی بڑیا طریقے سے یہ بھاگ رہی ہے اس نے تو بھائی تین سیکنڈ میں بھائی ون سیونٹی کی سپیڈ آرام سے بھائی کروز کر دی اور گاڑی کا کلر کیا ہی بھائی شائن کر رہا ہے آرے فینکل بھائی یہ کیا ہے آرے یہاں بھیک کلوے یہ تو بھائی ونٹیج کار مل گئی تجھے آرے ہاں وہ تو ٹھیک ہے بھائی گاڑی دیکھو کیا ہی بڑیا طریقے سے بھاگ رہی دیکھو ہنڈریڈ تو اس نے بھائی چٹکیوں میں بھائی کروز کر لیا بھائی جلی جلی سے بھائی ایک بار فٹ سے ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں کیا پتا بھائی یہ گاڑی آرام سے کروز کر جائے تو بھائی چلتے ہیں بھائی فٹا فٹ سے یہاں سے جم کرنے ہیں گاڑی مجھے تو لگ رہا ہے بھائی اس سپیٹ کے ساتھ یہ گاڑی آرام سے بھائی ان پلینز کو کروز کر لے گی اور گاڑی یہاں پر ہم نے جم کیا ہے اپنی اس ونٹیج کار کے ساتھ اور آرام سے ہم نے اس پلین کو کروز ارے نہیں یار تھوڑا سا رہ گیا گاڑی دیکھوڑا سا اگر یہ آگے جم کر جاتی نہ تو بھائی ہم آرام سے جیت جاتے اور گاڑی ہمارے پاس ایک چانس تھا بھائی ریوس آکے پھر جم کرنے کے لئے تو گاڑی بھائی ٹھیک ہے گاڑی نے تو بڑیا جم کیا ہے بھائی تھوڑا سا اور یہاں پر جم کر لیتی نہ تو بھائی یہ تو بھائی کروز ہی کر لیتی بھائی لیول ون بھائی ٹھیک ہے گاڑی کو اپگریٹ کر کے دیکھتے ہیں گاڑی دیکھتے ہیں کہ ہمیں نیکس کار کون سے ملنے والی ہے تو گاڑی ہم اپنی گاڑی پورٹل کے اندر جم کروانے والے اور یہ ہماری گاڑی لیکن بھائی ویڈ یہ کون سی گاڑی ہے بھائی ٹھیک ہے یار یہ تھوڑی سی یہاں پر یہ نیکس والے یہاں پر یہ تو کوئی گراون والا لوگو بنا ہوا ہے مجھے نہیں پتا ہے یہ کون سی گاڑی ہے اگر آپ کو پتا ہے تو بھائی کمنٹس میں مجھے بتا دینا بھائی اس کی پلیٹ نمبر پر بھائی لائک لکھا ہوا ہے تو بھائی فٹاورٹ سے لائک کر دو باقی گاڑی یہ گاڑی تو ٹھیک ٹھاکی لگ رہی ہے تو گاڑی بھنا دیر کے بھائی جلی سے اس گاڑی کو بھی جم کروا کر دیکھتے ہیں کیا پتا بھائی یہ والی گاڑی بھائی آرام سے کروز کر جائے تو بھائی جلی سے اس گاڑی سے جم کرواتے ہیں اس کو چلو گاڑی میں اینڈ پوائنٹ پر آ چکو ہیں گاڑی جلی سے بھائی ہم چلتے ہیں جم کروانے لیکن بھائی یہ آواز کی چیز کی تھی پلین کروز ہو گیا باقی ٹھیک ہے جلی جلی سے جم کروانے والے ہمیں سے یہاں پر 140 کی سپیڈ fence سے یہاں پرце جم کیا ہے ارے نہیں یار اس نے تو ایک بھی پلین کروز نہیں کیا بھائی اس نے تو بھائی نا کی کٹوا دی اس سے تو اچھی بھائی ونٹیج کار تھی اس نے تو بھائی کیا بڑیا جم کیا تھا لیکن بھائی اس نے تو نا کی کٹوا پر کوئی بات نہیں یار جلی سے اسے بھی یہاں پر اپگریٹ کر کے دیکھتے ہیں بھائی دیکھتے ہیں کہ ہمیں نیکس کار کون سے ملنے والی ہے اور گاہ جاں یہاں پر ہم جم کرنے والے ہیں اس پوٹل سے اور گاہ جاں ہماری گاڑی نے جم کیا ہے اور یہ والی گاڑی ہمیں مل چکی ہے بھائی صاحب کیا ہی خطرناک گاڑی بھائی مل چکی ہے پنک کلر اور گاڑی تو بھائی کیا ہی بڑیاں لگ رہی ہے اس کے نرسل تو بھائی فائر نکل رہی ہے اس کے ایکزوست سے بھائی کیا ہی سمودھ طریقے سے بھائی روڈ پہ جم کر چل رہی ہے انکراجر دیکھو کیا ہی خطرناک بھائی اس کا لوک ہے باقی ٹھیک ہے یار اب چلتے ہیں بھائی اس سے جم کروانے ہیں انکراجر دیکھتے ہیں بھائی یہ گاڑی جم کر پاتی ہے یا نہیں ارے فرنٹل بھائی یہ تو پنک کار ہے میرا فیورٹ کلر ہاں سنچین تیرے فیورٹ کلر والی کار ہمیں مل چکی ہے دیکھتے ہیں بھائی یہ والی بھائی گوٹ کار ہے یا نہیں انکراجر اس کی پلیٹ نمبر پہ بھائی ون نمبر لکھا ہوا ہے ایک نمبر یہاں پر لکھا ہوا ہے اس کی پلیٹ نمبر پہ بھائی گاڑی سے مہنگا تو اس کا پلیٹ نمبر ہے باقی یہاں سے ہم جم کرنے والے بھائی ون فیفٹی کی سپیٹ سے اس نے جم کیا ہے اور گاڑی اس نے بھی بھائی ایک بھی پلین بھائی کروس نہیں کیا اور یہاں پر بھائی اس نے بھی نا کی کٹوا دی بھائی باقی گاجہ ایک بات تو پتہ چل گئی بھائی گاڑی کے لک پر نہیں جانا اس گاڑی میں پاور کتنے بھائی اسے دیکھنا ہے باقی ٹھیک ہے یار گاڑی لک میں تو بہت ہی اچھی تھی اور گاجہ پلیٹ نمبر بھی کیا ہی بڑیا نمبر ون والا تھا اس گاڑی کے اوپر تو بہت ہی امید تھی بھائی اس نے بھی یار ناک کٹوا دی لیکن گاجہ ایک بار فٹ سے ہم نے یہاں پر پورٹل سے جم کیا ہے اور گاجہ ہمیں ایک بھائی پورشے مل چکی ہے بھائی کیا ہی خطرنا بھائی پورشے ہمیں مل چکی ہے گاجہ یہ تو کیا ہی بڑیا لگ رہی گاجہ میری پورشے بھائی فیوریٹ کار ہے بھائی کیا ہی خطرنا بھائی لکے ان گاجہ سلور کلر میں تو کیا ہی بڑیا لگ رہی یہ تو کوئی چوپر سنچین بھائی کیا ہی خطرنا بھائی پورشے ہمیں مل چکی ہے مجھے پکا یقین ہے بھائی یہ آلی گاڑی تو بھائی پکا یہ گھوٹ کار ہونے والی ہے آرے آنگے کلوے یہ تو میری بھی فیوریٹ کار ہے چلو کاجر میں ائرپورٹ کے بھائی اینڈ پر اس گاڑی کو لے کر آ چکا ہے کاجر یہ تو کوئی گاڑی کیا ایک خطرناک لکھ دے رہی ہے اینڈ کاجر اس گاڑی کا میں نے سپورٹ موڈ بھی آن کر دیا ہے اینڈ کاجر سپیڈ کو دیکھ کے آپ کو پتہ چلی گیا ہوا گے یہ کہاہ کازینک جم کرنے والی ہے اور کاجر ہماری فورٹشن ہے بھائی جم میں کیا ہے اینڈ کاجر آرام سے بھائی اس پورٹشن ہے Sportлы boat Trentس کو بھائی کروز کر دیا ہے آرے نہیں نہیں یہاں پر یہ ٹکڑ güaro نہ جائے اور بھائی ویٹ کیا ہonse かائی کس نہ جم nelle Say ایک بھائی چانس میں يومرس کرنے کا اور یہاں پر دیکھو یہ ہمارے انڈو شہر حس auraERO Div position اب یہاں پر ہم ناحP dosопروم بھائی شروح حسط کرنے کا ہے تھوڑی سی بھائی سپیڈ تھوڑی اس کی زیادہ تھی نا تو میں بھائی کنٹرول ہی نہیں کر پایا باقی اگر میرے ہاتھ سے کنٹرول ہو جاتی نا بھائی تو بھائی میں پکا یہ والا ریول بھی کروز کر دیتا باقی ٹھیک ہے یار بہت ہی بھائی دکھ ہوا باقی ٹھیک ہے یار اب کیا ہی کر سکتے ہیں اور گائی جار میں نے ایک بار پھر سے پوٹل سے جم کیا ہے انڈ گائی جار مجھے اب مل چکے بھائی بھگاٹی بھائی سا بھگاٹی چیرون بھائی مل چکے ہمیں وہ بھی یلو کولر میں انڈ گائی جار کیا ہی خطرناک بھائی لک دے رہی ہے مونسٹر لک دے رہی ہے اور گائی جار مجھے پکا یقین ہے اب گائی جار یہ پکا بھائی گوڑ کار ہونے والی ہے بھائی بھگاٹی کا مقابلہ بھائی کوئی نہیں کر سکتا بھائی یہ 400 کی سپیپ تو بھائی آرام سے کروز کر لیتی ہے انڈ گائی جار اس کا بھائی انڈ گائی اس کی روڈ گریپ تو کیا ہی بڑیا ہے یہ جو کو سنچین چوب ہمیں گوڑ کار بھائی مل چکی ہے ارے فرکی بھائی یہ تو بھائی سچ میں گوڑ کار لگ رہی ہے یہ تو پکا کروز کر جائے گی آبیا کلو یہ تو پکا کروز کر جائے گی وہی تو میں بھو رہا ہوں نا ہمیں یہ خطرناک سی گاڑی مل چکی ہے انڈ گائی اس کی بریکنگ تو بھائی اور بھی خطرناک بھائی بریک تو اس کے بہت بڑی بڑی طرقے سے کام کریں اور کائی جہاں پر میں نے بھگاٹی کو بھائی ٹریک پر اتار دیا اور کائی جہاں پر جم کرنے والے 300 کی سپیڈ کے ساتھ اور دیکھ مجھے تو لگ رہا اس کے ساتھ بھائی ایک چانس لینے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی بھائی بیک آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور یہاں پہ کور آرام سے ہم نے یہ دوسرا نیول بھی کمپلیٹ کرنے والے ہیں اور نہیں یعنی اب line charges مجھے ایک چانس لے لینا چاہیے تھا مجھے لگا یہ گاڑی بھائی آرام سے کر جائے گی لیکن گائے جار میں سے بہت بڑی گلتی ہو گئی گائے جار یہ گاڑی بھی بھائی گوڑ کار نہیں ہے تو بھائی جلی سے پورٹل سے جم کراتے ہیں ان گائے اس نے جم کیا ان گائے جار اب ہمیں مل چکے بھائی ایک خطرناک سی اورنج کلر کی مونسٹر لک لیمبورگینی ان گائے جار اب تو بھائی پکا یہ والی گوڑ کار ہو جائے گی بھائی پچھلی بار بھگاٹی ہو جاتی گوڑ کار لیکن گائے جار میری گلتی کی وجہ سے بھائی وہ بھی گوڑ کار نہیں بن پائی اب سنچین دیکھنا بھائی پچھلی والی گلتی نہیں ہونے والی بھائی میں ایک اپنا چانس لینے والا ہوں اور یہ والی گاڑی بھائی پکا ایک گوڑ کار ہونے والی تو بھائی فٹا فٹ سے اس والی گاڑی کو بھائی ٹریک پر اتار کر بھائی میرے سے تو یہ کنٹرول ہی نہیں ہو رہی یہ گاڑی بھائی کیا ایک خطرناک بھائی بھاگ رہی ہے بھائی میرے سے تو کنٹرول ہی نہیں ہو رہی تین چار بھار تو میں نے یہاں پر ٹھوک دی چلو بھائی اس والی گاڑی کو لے کر چلتے ہیں اس والی ٹریک پر اور گاجر بھائی 370 کی سپیڈ کے ساتھ اس گاڑی نے جم کیا ہے بھائی 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 بھائ والا لیول کمپلیٹ ہونے والا ہے اور گائز یار اور گائز فائنلی بھائی ہماری لیمبورگنی نے بھائی اس والے تینوں لیول کو بھائی کمپلیٹ کر کے بھائی فائنلی ہماری لیمبورگنی بھائی گوڑ کار بن چکی ہے تو گائز ہمیں تو اپنی گوڑ کار مل چکی ہے تو گائز فٹا فٹ سے آپ مجھے کمنس میں بتانا کہ ان ساری گھڑیوں میں سے آپ کی فیوریٹ کار کونسی ہے اور گائز اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو ستکائب نہیں کیا تو فٹا فٹ سے کر دو اور گائز اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کا نیکس پارٹ بھی جل سے جل لاؤں تو بھائی فائنلی لائک کمپلیٹ کروا دیجئے اور گائز جیسے ہمارا لائک اینڈ کمپلیٹ ہوگا نیکس ویڈیو بھی آ جائے گی اینڈ گائز یار ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے با بائی